بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان بھی کر چکی ہے کہ وہ پاکستان فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج ایک ایسا ہی واقعہ بھارتی فوج میں ہوا ہے بھارت کا ڈرون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کے جنگی جہازوں کے بعد اب ڈرون بھی گر کر تباہ ہونے لگ گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق شہر چطرہ درگا میں ڈرون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا بھارتی ڈرون تیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں اب تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں موصول ہوئی واضح ہے کہ یہ پہلا ڈرون تیارہ نہیں ہے جو خود گر کر تباہ ہوا ہو اس سے قبل بھارتی فضائیہ کے کئی لڑاکہ تیارے تربیتی پروازوں کے دوران گر کر تباہ ہو چکے ہیں گزشتہ ماہ بھی بھارتی ریاست اتر پردیش میں تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا تیارہ بجلی کی تاروں میں پھنس گیا جس کے باعث حادثہ پیش آیا حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی قبل عظیم بجلی کی تاروں میں پھنس گاری بھارت کا ایک ہیلیکاپٹر بھی تباہ ہوا تھا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہونے کا واقعہ بھارتی ریاست اترہ کھنڈ کے ظلہ اتر کاشی میں پیش آیا تھا اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی میڈیا انچارج پراوین علوک نے بتایا تھا امدادی سامان لے جانے والا یہ ہیلیکاپٹر ہیریٹیج ایوییشن کی ملکیہ تھا جسے پیلٹ راج پال اڑا رہے تھے واضح ہے کہ بھارت میں تیارے اور ہیلیکاپٹر گرنے اور تباہ ہونے کی خبریں اکثر اور بیشتر خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں جبکہ فروری میں بھی پاک فضائیہ نے ایک بھارتی میک ٹوینٹی وان اور ایس جو تھرٹی جیسا جدید جنگی تیارہ بھی مار گرایا تھا اس وقت بھی بھارت کے پاکستان کے ساتھ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں لیکن بھارتی فضائیہ اپنی حکومت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے اپنے ہی ڈرون اور تیارے گرا رہی ہے